موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہسٹ زیابباز سی ٹی وی کراچی سے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے قومی سیملی کی نشیست خلقہ نمبر این اے دو سو اڑتیس میں یہاں سے الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ڈاکٹر آمی لیاقت الیکٹ ہوئے تھے تحریک انصاف کی طرف سے اور ان کے انتقال کے بعد زمنی انتخابات میں محمود مولوی وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے تحریک انصاف سے اور وہ الیکٹ ہوئے تھے آئیے ہم عمام سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن دو ہزار چوبیس میں وہ کسے اپنا نمائندہ کس پارٹی کا نمائندہ چنتی ہے آئیے چلتے ہیں عمام کی طرف الیکشن دو ہزار چوبیس میں کسے اپنا نمائندہ سے الیکٹ کریں گے کسے ووٹ دینا چاہیں گے ہم تو بھائی جو آئے اوپر اس کو ووٹ دیں گے کونسی پارٹی کو پیپل پارٹی کو دیں گے یہاں تو ہم ایم کیوں کو دیں گے ایم کیوں کو دیں گے ایم کیوں کو دیں گے آپ اپنا قیمتی ووٹ کسے دیں گے انشاءاللہ امران خان ساپ کو امران خان کو دیں گے بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی ووٹ کسے دیں گے دوہ دار چوبیس کے الیکشن میں دوہ دار چوبیس میں مہمار شریف کو بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی ووٹ انشاءاللہ امران خان کو امران خان تو مطلب الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہے کیسے دیں گے دیں گے ہی نہیں ووٹ ہی نہیں دیں گے یہ بتائی کہ دوہ دار چوبیس کا الیکشن آ رہا ہے اگلے مہینے کسے اپنا قیمتی ووٹ دیں گے پیجان جو کو ہم کینی آگر کسی کو عزمائے مگر میرے خیال سے جو ابھی جیل میں بند ہیں نا اس کو ذرا بار لکھا کے الیکشن کرا کے دکھو پتہ لگتا ہے اس کا نام خان پورا نام امران خان ہے اس کا دیں گے بھائی جان امران خان کو دے گئی در تو ہمارا پول نہیں ہوتا گر گاو نہیں ہوتا ضروری امران خان کو دے امران خان امران خان الیکشن میں حسائی نیرے کیسے دیں گے اس کو بھائی تو نکالو ایکشن دوہزار چوبیس میں کسے اپنا قیمتی وٹ دیں گے انشاءاللہ عمران خان کو دیں گے عمران خان تو الیکشن لڑی نہیں رہے ان کے کانٹیڈیٹ کو دیں گے انشاءاللہ آزاد کانٹیڈیٹ جو گے انشاءاللہ ان کو جتائیں گے ہمارا وٹ تو ہوا متحدہ کو جائے گا اس کی وجہ یہ کہ کراچی کے اندر جتنے بھی ترکیاتی کام ہوئے وہ ہم نے جو دے گا اپنے ہوش و آواز کے اندر وہ متحدہ قومی مومنٹ کی حکومت کے اندر رہے بہت باگی پیپس پارٹی ہماری جیالوں کی جماعت ہے صحیح ہے اصل حق جو ہے سنگپور وہ پیپس پارٹی کا ہے صحیح پیپس پارٹی نے بھی اچھا کام کر رہا بہت اچھا کام کر رہا کہ ہمارے ملک کو ایک استقام بکشا صحیح ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ تقریب میں ریونیو کراچی بڑھتا ہے لیکن کراچی کو جو بہت چیز سے محروم کر کے رکھا ہے کراچی کے لئے جس پارٹی نے آواز اجاگر کری وہ کری صرف متحدہ قومی مومنٹ نے جس کو آج چھت بھی نہیں مل رہی ہے اگر میں آپ کے ٹی وی کو پر آ کر آن لین بیان دے رہا ہوں تو یہ میری دل کی چاہت ہے کہ میں آپ کو بیان دوں اس بات کا کیوں ہر کسی کا اپنا ایک حق ہے بولنا حق ہے بولنا ہے آپ کی بات بجے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بولنا حق ہے لیکن کب تک بولے ہم بول بول کے بول بول کے آج ہمارے کوئی گلٹی محسوس ہوتا ہے کیوں ہمارے جو پچھلے حکمران گزرے ہیں انہوں نے صرف صرف اپنی وزارتیں سمالی ہماری قوم کو نہیں سمالا آج ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس موقع ہے ہمارے پاس گراؤنڈ ہے اگر ابھی بھی اپنے اپنی پارٹی قوم سپورٹ نہیں کریں گے تو شاید بہت پیچھے چلے ہیں اور ہاتھ ہاتھ ہم اسی سے ملیں گے جو ہمارے کو کام کر کے دکھائے گا الحمدللہ الحمدللہ سمو الحمدللہ ہم نے اقتدار کے اندر دیکھے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے جو کارکونان ہیں جو جنہوں نے سیٹے لی تھی وہ الحمدللہ رات گئے تک روڈوں کی مرمت کرتے وہ ان کو دیکھا گیا فلائی آور تیار ہوئے مہا پر دیکھا گیا انڈرگرونڈ پلس تیار ہوئے اس کے اندر ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا گیا باقی میں تو سمجھ تو کراچی کے اندر میں نے کسی پارٹی کو ایسا نہیں دیکھا کہ اتنی دلچسپی سا کام کرتی ہو دوہزار چوبیس میں کسی اپنا قیمتی ووڈ دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے ہاں بھائی ابھی تو آپ منگائے کی پڑی ہوئی یا ووڈ کا تو نہیں سوچا ابھی کچھ بھی جب ہی ختم ہوگی جب آپ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو قومی اسیمبلی یا صبح اسیمبلی میں لائیں گی بھائی پسندیدہ کوئی دیتے تو ہم باہر مسئلہ تو ایک ہی ہو مسئلہ تو وہی پہ کھڑے کوئی بھی نہیں ہال ہوتا ہم نوہ شریف کو دے گا بہت 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 شکریہ عمران خان عمران خان تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہے کیسے کیسے دیں گے وہ اس کا جنوائندہ ہوگا بہت بہت شکریہ میرا تو ایک مائنڈ ہے کراچی کے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے کیونکہ ہر کام میں گیس کے معاملے میں بجلی کے معاملے میں ہر معاملے میں وہ آگئی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے میرا مشہورہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو آنا چاہیے جماعت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی پی ٹی آئی جماعت اسلامی پی ٹی آئی عمران خان زندہ بار نوہ شریف زندہ بار کوئی پتہ نہیں ہی خان صاحب کو خان صاحب کون خان صاحب عمران خان وہ تو الیکشن لڑی نہیں رہے انشاءہ لڑے گا شیر وابید میدان میں آگا میرے تو سنکسی کارڈ بھی نہیں میں کس کو دوں گا وہ بنا کر ہی نہیں دے رہے موسیقی 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 تو عمران خان کو دوں گا عمران خان تو الیکشن ہی لڑے کیسے دیں گے دوسرا بندے میرے نظر تو دیں گے اس کو وٹ فمید دیں گے دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں کسے اپنا قیمتی ووٹ دیں گے بھئی جو قائد ہے جس پہ پبندی آئے اس کے تو کوئی پتہ نہیں لگ رہا باقی چوروں کو میں کیوں دو اپنا وقت ضائع کرو ہم تو جمعات اسلامیوں والی کو دے گئے موسیقی موسیقی اسلام علیکم یہ بتائیے کہ الیکشن دو ہزار چوبیس میں اپنا قیمتی ووٹ کسے کس پارٹی کو دیں گے دیکھیں بھائی جان ووٹ تو دینا چاہیے اور ووٹ بنیادی حق ہے ووٹ لینے کے بعد حکمران کو لیون پلین فیلڈ جو ہے عوام کو دینے چاہیے اس کو نہیں چاہیے میرا پیسہ لے کے وہ امیر ہو جائے گا میں مہیں کا مہیں غریب ہوں روڈ ٹوٹے پھوٹے پڑے میں ہسپتالوں میں دوائیے نہیں ہیں بجلی میں ٹیکس دے رہے ہیں ہم ہائیے گیس میں ٹیکس دے رہے ہیں ہم ٹھیک ہے اور اس کے بعد اچھا اور اللہ بھلا گرہ آپ کا یہ جو روڈ ٹوٹے میں اس کے بعد جو تکلیف ہو رہی ہے ہم لوگوں کو وہ تو بھوگتر ہیں ہم اس کے بعد جو یہ ٹریفک والے ہم لوگوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں تھے کا انہوں نے جو لیا ہے وہ وہ موٹر سائیکل اٹھانے کا لیکن وہ سیٹے بھی اٹھا رہے ہیں رکشے والوں کی یہ کہاں کی انصافی ہے یہ نا انصافی ہے اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے ووٹ لو ہم سے اور ہمارے کپڑے چھین کے لے جاؤ یہ کونسا طریقے کا رہے وہ آیا تھا ایک شباز شریف کہ میں اپنے کپڑے پھاڑ دوں گا اور بیچ دوں گا کپڑے پھاڑ لوں گا اور بیچ دوں گا ہمیں بھوکا مارنے سے دوچار کر دیا اتنی مہنگائی کے اندر بھضا دیا تم نہیں آؤ گھرک ہو جو یار یہاں سے ہمیں نہیں چاہیے ایسے حکمران یہ آپ نے مسائل کا نکلوزن بتا دیا آپ کا جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں ہر بندے کے ساتھ بھی پروپلمز ہیں تو بھائی ترقی پہ کیوں بھائی وہ ٹیکس نہیں لے رہے کاروبار لے کے آ رہے ہیں یہاں تو ٹیکس دے دے کے ہم ہم برے حال سے دوچار ہیں ہر چیز کے اندر میں ٹیکس دوں گا آپ کسے دیکھنا چاہتے ہیں ایسا کون سا نمائندہ ہو ایسا کون سا کس پارٹی کا لیڈر ہو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں بھائی اسلامی جمہوریت پاکستان ہونا چاہیے اور شریعت کے مطابق چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو یہ جتنے بھی نشائی گھوم رہے ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھاتے ہو یہ جتنے بھی نشائی گھوم رہے ہیں یہ فٹپاروں پر سو رہے ہیں ابھے بھائی ان کو جمع کرو سب کو دریائے راوی کی طرف پھیکو کیوں نہیں جمع کر کے پھیک رہے ہیں روزانہ چوریاں ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں چیوں ہو رہی ہیں بھائی یہ سب ملے میں بھائی ان کو سب کو جو ہے نکالو اور قانون ایسا نافذ کرو جو غریب آدمی اور امیر آدمی سب برابر میں ہوں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت موجود تھے کراچی کے علاقے ہلکہ نمبر دو سو ارتیس میں اور یہاں کی عوام سے الیکشن دو ہزار چوبیس کے حوالے سے گفتگو کی عوام کا ملا جلہ روزان سامنے آیا ہے کہ وہ کسے ووٹ دیں گے کسے اپنا نمائندہ چننا چاہتے ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے کیمرمن فاروق عباس کے ساتھ زیابباس سی ٹی وی کراچی موسیقی